اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے متمیٹکس کا جو ہم کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں ہوا ہے کمپلیکس انالسز یا کمپلیکس نمبر کمپلیکس انالسز کی بک جو فالو کر رہا ہوں اس کا آرثر ہے ڈیزل ڈیزل کی بک سے چیپٹر نمبر ون چیپٹر کا نیم ہے کمپلیکس انالسز تو سب سے پہلے کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے کمپلیکس نمبر آپ کو پتا ہے کہ وہ نمبر جس کے ساتھ امیجنری اور ریال نمبر کا کمبینیشن آ جائے ایڈا ٹائم تو اس نمبر کو ہم کمپلیکس کہتے ہیں دی نمبر زیز ایکل ٹو اے پلس آئیوٹا بی کی فارم میں ہو ویر اے بی جو ہیں دونوں ریال نمبر یعنی آر سے بلون کرتے ہوں اینڈ جو یہ آئیوٹا ہے اس کی بھی کوئی سپیسیفک ویلیو ہونی چاہیے تو آئیوٹا کی ویلیو ہے مائنس ون سکیر روٹ اور آئیوٹا سکیر اس ایکل ٹو مائنس ون اس کالڈ کمپلیکس نمبر یہ آپ نے ایف ایسی وغیرہ میں بھی یہ ڈیفنیشن دیکھئی ہوگی بیسک سی ڈیفنیشن ہے کمپلیکس نمبر کی ایٹ اس ڈنوٹڈ بائی زی اس کو زی سے ڈنوٹ کرتے ہیں اور زی ایکل ٹو اے پلس آئیوٹا بی اس کو آرڈر پیر میں بھی لکھ سکتے ہیں جو اے اور بی نمبرز ہیں اس کو آپ اس طرح سے زی ایکل ٹو اے کومہ بی کے آرڈر پیر میں بھی لکھ سکتے ہیں ویر جو اے بھی ہے وہ آر سے بلونگ کریں گے اور کمپلیکس نمبر کو سیٹ میں لکھنے کی نوٹیشن ہے یعنی سیٹ نوٹیشن وہ اس طرح سے جو کمپلیکس نمبر سی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ لائن لگائیں گے اور یہ نوٹیشن یوز کریں گے سیٹ اف کمپلیکس نمبر کے لئے سیٹ اف کمپلیکس نمبر is equal to set such that z is equal to a plus iota b where a b belongs to r یعنی a اور b دونوں r کو belong کرتے ہیں اور iota is equal to minus 1 یہ نوٹیشن جو ہے یہ سیٹ نوٹیشن ہے کمپلیکس نمبر کی پھر نیکسٹ کمپلیکس نمبر کا ریل پارٹ اور مجنری پارٹ ریل پارٹ آف z if z is equal to a plus iota b is complex number then جو یہ فرسٹ نمبر ہے a without iota is called ریل پارٹ آف z denoted by r e small e سبسکرپٹ میں لکھیں گے r e of z اس طرح سے denote کریں گے that is ریل پارٹ آف z is equal to a اسی طرح سے امیجنری پارٹ وہ ہوگا جس کے ساتھ آئیوٹا ہوگا تو یہاں پہ آئیوٹا b کے ساتھ ہے تو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے اکثر لوگ امیجنری پارٹ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں امیجنری پارٹ آف z which is equal to آئیوٹا b یعنی آئیوٹا کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ امیجنری پارٹ آف z لکھیں گے تو آئیوٹا automatically remove ہو جائے گے یعنی امیجنری آپ بات یہی کر رہے ہیں کہ جو وہ والا پارٹ جس کے ساتھ آئیوٹا لگ رہا ہے یا آئیوٹا جس کے ساتھ ہے تو اس کو اے ہے اس کا نیکسٹ ہے جی کمپلیکس نمبر پہ کون کون سے جو ہیں بائنری آپریشن جو ہیں والیڈ ہوتے ہیں یا کون سے بائنری آپریشن جو ہولڈ کرتے ہیں کمپلیکس نمبرز میں فرسٹ ون ہے ایڈیشن سیکنڈ ون ملٹیپلیکیشن تھرڈ ون سبٹریکشن اور فورت ون ڈویجن یعنی ایڈیشن ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن ڈویجن یہ چار کے چار جو آپریشن یہ سارے کے سارے کمپلیکس نمبرز میں ہولڈ کرتے ہیں اب ہم ان سب کی دیفنیشن کو باری باری دیکھتے ہیں فرسٹ ون ہے ایڈیشن تو ایڈیشن کیلئے آپ کو دو کمپلیکس نمبر چاہیے سپوز کریں زی ون ای ون پلس ایوٹا بی ون اور اس طرح سے زی ٹو ایوٹا بی ٹو اب جب ان کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ گا زی ون پلس زی ٹو یہ زی ون کی ویلیو پٹ کر دیں پلس زی ٹو کی ویلیو اب اس میں ایڈیشن میں کیا کرنا ہے آپ نے جو ریل پارٹ ہے اس کو ریل میں ایڈ کرنا ہے اور جو ایمیجنری ہے اس کو ایمیجنری میں یعنی ای ون پلس ای ٹو ہو جائے گا پلس ان دونوں سے آپ دیکھیں ایوٹا کامن آ رہا ہے تو ایوٹا کو کامن لے کے لکھ سکتے ہیں بی ون پلس بی ٹو سیمیلرلی ملٹیپلیکیشن میں زی ون زی ٹو سپوز کریں گے زی ون ڈاٹ زی ٹو زی ون کی ویلیو اور زی ٹو کی ویلیو اس کو آپ جیسے ہم سمپل ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں آپ اس کو اس سے بھی کر سکتے ہیں یعنی ای ون کو پہلے ان دونوں سے ملٹیپلائے کریں پھر اس کو ان دونوں سے کریں ای ون ای ٹو مائنس بی ون بی ٹو یہ ہوگا ریل پارٹ پلس ایوٹا کامن ای ون بی ٹو پلس بی ون ای ٹو یہ ہوگا اس کا ایمیجنری پارٹ یہ صرف ہوگا پروڈکٹ میں اسی طرح سے پھر سبٹریکشن میں بھی زی ون زی ٹو زی ون مائنس زی ٹو کریں گے تو زی ون کی ویلیو مائنس زی ٹو کی ویلیو اب یہ ریل پارٹ ریل سے سبٹریکٹ ہوگا تھی ہوگا ای ون مائنس ای ٹو پلس ایوٹا کامن اب ایمیجنری پارٹ بی ون ایدھر ایمیجنری پارٹ بی ٹو سے سبٹریکٹ ہوگا یہ ہو جائے گا بی ون مائنس بی